بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں آباد رکھیں آمین آج میں آپ کے لئے بہت مزد کی ریسی پی لے کے آئی ہوں میں بنا رہی ہوں فرنچ بینز اور کیما اسے آپ گرین بینز بھی کہتے ہیں پھلیاں بھی کہتے ہیں یہ زیادہ تر چائنیز فوڈ میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہم اس کی سبزی بنائیں گے اسے چکن کیما کے ساتھ یا کسی بھی کیما کے ساتھ آپ مٹان بیف کے ساتھ بنا سکتے ہیں یا گوش کے ساتھ اور آلو میں بھی اسے بنا سکتے ہیں جیسے بھی بنائی یہ بہت مزے کا بنتا ہے بہت ہلدی یہ سبزی ہے اور جو لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت اچھا رہتا ہے اس میں بہت زیادہ فائبر پایا جاتا ہے اب میں نے ٹو میٹیم پیاس لیا ہے انہیں میں نے پین میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں ہاف کپ آئل ایٹ کروں گی آئل جو ہے وہ میں کم ایٹ کروں گی کیونکہ اس میں بہت زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر جو لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے بنائیں آئل میں تو بھی بنیں گی لیکن کم آئل اگر شامل کریں تو بہت اچھا رہے گا جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اور اب میں اسے ساتے کر لوں گی پیاس کو میں نے مجھے بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا ہے جسٹ اس میں جو اس کی رو سمیل ہے لسن ادرک کی وہ ختم ہو جائے گی تو پھر میں ایکس پروسس کروں گی اب میں نے اس میں پھلیاں شامل کر دی ہیں کیونکہ کیمہ جو ہے وہ میں نے چیکن کا لیا ہے اسے کوک ہونے میں ٹائم نہیں لگتا سیون پھلیاں نہیں دی تھی تو یہ ون کیجی لیکن کیونکہ مجھے پسند بہت ہے تو میں اسے کچھا ہی جو ہے وہ بہت شوق سے کھاتی ہوں تو یہ بہت اچھا رہتا ہے آپ اسے کسی بھی جیسے سٹیک پیرا بنائیں تو اس کے ساتھ آپ اسے وہ جو ہے بکا سکتے ہیں اب میں نے سالٹ لیا ہے ون اینڈ ہاف تی سپون وہ اس میں میں نے شامل کر دیا ہے اور اس کو میں اچھے سے جو ہے فرائے کر لوں گی چیکن کا کیمہ جو ہے وہ جلدی کھو جاتا ہے اس لیے پہلے میں نے بینز کو فرائے کیا ہے اب میں نے اسے فور تو فائی منٹ کے لیے اسے میں نے فرائے کرنا ہے تاکہ اس کی ایک رو سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے بس اس کی سمیل کوئی نہیں ہوتی ہے بس جس یہ تھوڑا سا کھو جائے اب میں نے بینز کو سائٹ پہ جو ہے وہ کر دیا ہے اور چیکن کا کیمہ جو ہے وہ ہاف کے جی تھا اسے میں نے اچھے سے واش کر کے ڈرائے کر لیا کچھ لوگ کیمہ جو ہے واش نہیں کرتے لیکن میری اپنی عادت ہے میں ضرور واش کرتی ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ واش کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم بھائر سے بنواتے ہیں تو ان کی مچینوں میں پتہ نہیں کیسے صاف ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو واش کر لینا چاہیے اگر تو آپ گھر میں سمٹیم میں گھر میں بھی بنا لیتی ہوں اگر آپ گھر بنا لیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے لیکن آپ کوشش کریں مٹن ہو بیف ہو کیمہ جو ہے وہ اچھے سے واش کریں اب میں نے ٹو ٹی سپون جو ہے کرینڈر پاؤڈر شامل کر دیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی شامل کر دیا ہے کیمہ میں اور میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور جو بینز ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہیں اور میں نے پین کو یہ جو میرا وک ہے میں نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ جو فلیم جہاں کیمہ کوک ہو رہا ہے جس سائیڈ پہ وہ فلیم کے بلکل اوپر وہ سائیڈ ہے اس سے بینز جو ہیں وہ جلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو آپ اگر چاہیں تو اس میں یہ جو ساسیز ہیں سائی سو آس اور یہ ساری چیزیں شامل کر دیں تو وہ اس میں یہ چائنیز سی سبزی بن جائے گی اور ٹو ٹی سپون میں نے اس میں چلی پاوڈر شامل کر دیا ہے یہ بہت ہلدی ڈش ہے اور بہت جلدی کوک ہو جاتا ہے بہت مزے کی بنتی ہے بچے بھی بہت اسے انجوائے کریں گے اگر آپ اسے کیمے میں بنائیں گے میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی کیمے کو کیمہ جو ہے وہ بلکل اس کے وہ بن جاتے ہیں موٹے موٹ سے دانے آپ اس کو مسلسل ہلاتے رہیں آپ انہیں دونوں چیزوں کو مکس کر لیا ہے اور اسے میں آہستہ آہستہ فرائے کرتے جاؤں گی یہ بہت ایزی ریسیپی ہے بہت آرام سے کوک ہو جاتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو اسے آپ بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت لیس سوائل میں بھی بنایں تو یہ بہت اچھا بنتا ہے اسے بہت آپ انجوائے کریں گے ڈیفرنٹ سبزیوں میں آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں آلو کے ساتھ ٹرائے کر لیں اور باقی جو دوسی ویجیز ہیں ان کے ساتھ ٹرائے کریں جیسے آپ چائنیز رائس بنا رہے ہیں یا کچھ اس طرح بنا رہے ہیں تو فرنچ بینز اس میں شامل کریں مکس ویجیز میں شامل کریں اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے کیچپ شامل کر دوں گی جسے اچھے سے مکس کر لوں گی جب آپ چاہیں تو ٹوٹ موٹر پیس بھی شامل کر سکتے ہیں اور 1 4 ھ اس میں میں نے 1 4 ھ کپ دہی شامل کر دیا ہے اس طرح اسے کوک کریں گے تو اس کا فلیور بہت nakل کے آئے گا اس کو مکس کر لیا میں نے دونوں چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے کوک ہو گئی ہیں تھوڑی دیر میں سے 4-5 میرٹ دم پر رکھوں گی تاکہ جو دہی اور کیچپ دالے دہی کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے یہ بہت مزید کی ڈش ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے اس میں 1 ٹی سپون کیون سیٹ ایڈ کیا ہے اور ہاف کپ کے برابر میں نے اس میں سپرنگ آنین لیا ہے وہ شامل کر دی ہیں سپرنگ آنین کا جو ایک فلیور ہے نا یہ بہت اچھا نکل کے آتا ہے اور مجھے سپرنگ آنین بہت پسند ہیں میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں ہر ڈش میں اسے ضرور شامل کروں اور جو ایسی ڈرائی ڈرائی ڈشیز ہوتی ہیں اس میں تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اسے اچھا سے مکس کرلوں گی یہ بہت مزے کی کرنچی سی سبزی بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں نے اسے دم پر لگا دیا دو سے تین منٹ کے لیے آپ اسے بنائیں اور روٹی کے ساتھ انچوائی کریں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ